الحمدللہ الحمدللہ حادیاں و مہدیاں خالقوں و مالکوں والصلاة والسلام على نبیه و رسوله راحما شاہدا قاسم و حادیاں وعلا آلہی و صحبہی مکرمًا مکرمًا راحما اما بعد فعوض باللہ السمیل لین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجسا اہل البیت ویطیرکم تطہیرا درود و سلام و آوازِ قلق پڑھ لیجئے السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ہاں حسین کی ماں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ ہے نبی یہ مکرم کی نظیر مہاں ہے نبی یہ مکرم کی نظیر مہاں تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ تیری آمد کہ کہیں مرحبا تیری آمد پہ اٹھیں کہ کہیں مرحبا تیری آمد پہ اٹھیں کہ کہیں مرحبا خود محمد رسول زمان خاتمہ تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو آیا تطہیر اس کا ویان فاطمہ آیا تطہیر اس کا ویان فاطمہ اور جو رکھے تیرے بچوں سے پوزو ینا جو رکھے تیرے بچوں سے پوزو ینا پھر نہ اسے کو ملے گا اما فاطمہ جسے افق کے ہیں شمس و کمر خود نبی جسے افق کے ہیں شمس و کمر خود نبی ہے اس فلک کی کہہ شام فاطمہ ہے اسی فلک کی کہہ شام فاطمہ کاش ایسا ہو نظیف روں سے سید کبھی کاش ایسا ہو نظیف روں سے سید کبھی تیرے قدم و کچوں میں نشاں فاطمہ تیرے قدم و کچوں میں نشاں فاطمہ بہت از عمد و صلات لائقِ اسر تازیم تقریم جمی حاضرین اسامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تین رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں ہمارے شامل حالیں اور تین رمضان المبارک جگر گوشہ مصطفیہ ام الحسنین زوجہ مرتضا سیدتو نسائل عالمین والجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ آبیدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مؤمنہ محیمنہ صالحہ آمین میمونہ مخلصہ مخلصہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کثیرا 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 کا یوم وصال اور یوم اور سے کہ نبی مکرم رحمت کونین صل اللہ تعالی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات یقینا ہر مسلمان کا معوہ اور مل جائے اور میں یہاں ایک چیز ارز کر کے آگے پڑھتا ہوں حضور کی ذات کے اوپر بھروسہ حضور کی ذات کے تعلق حضور کی ذات کی نسبت میں کامیابی کا عقیدہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ کل کل کے کسی مسلک کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم یہ ان نفوسِ قدسیہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جنہوں نے کلمہ کلمہ والے کو دیکھ کے پڑھا ہے میں نے آگے چل کے انشاءاللہ ساری گفتگو بارگاہ سیدہ کائنات میں کرنی ہیں لیکن اپنے اس دعوے پہ دلیل چونکہ میری ایک گفتگو کا انداز ہے اور میرا طریقہ ہے کہ میں جو بات کروں اس میں میں دعوے پہ دلیل ضرور دیتا ہوں جب میں نے دعویٰ کیا کہ حضور کے صحابہ کا طریقہ تھا وہ حضور کی ذات حضور کی نسبت حضور کے تعلق کو اپنی نجات کا سبب اور ذریعہ سمجھتے تھے اور ان کا سارا فخر نماز روزے زکاة حج اور اپنے اس اس زمانے کا یعنی قرونِ اولہ کا فرد ہونے کی وجہ سے ان کا ناز نہیں تھا ان کا ناز تھا تو مصطفیٰ کی نسبت میں ناز تھا ذرا بات بلند آباس ہے سبحان اللہ کے ذریعے حضور کے صحابییں یارِ مزار ہیں اور سید نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے کہ نام آنے سے وہ بکر و عمر کا لبر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں آپ یقین کیجئے مدینہ شریف جو بندہ جائے نا حضور کی بارگاہ میں سلام کرے اور وہاں کھڑے ہو کر اگر اس کے اندر ذرا سے بھی رمک حیاء کی ہونا تو جب وہ آگے بڑھ کے نظریں اٹھاتا ہے سامنے لکھا ہوتا ہے حاضر مقام و سیدنا ابی بکر کرتا ہے ساتھ حضرتِ عمر اگر ذرا سے بھی رمک اور حیاء اور غیرت موجود ہو تو بندے کے اندر اگر ایمان سلامت ہو تو وہ اس قندر سے اُبھارتا ہے کہ کیا شانِ ان یاروں کی جنہیں مصطفیٰ نے صبحِ قیامت تک اپنے پیلوں میں سلا کے رکھا ہے ان یارانِ وفا میں سے ایک جنابِ حضرتِ سیدنا فاروقِ عزت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے مدنی آقا نے فرمایا اکیف ابھی کہا یا عمر اے عمر وہ دن کیسا ہوگا اِذَا عَتَاقَ مَلَقَانِ اَسْوَدَانِ یا جُرْرَانِ اَشْعَارَ اُمَا ذرا تھوڑا بازو کو کرنا بھی تو گفتبو شروع ہی نہیں یہ موضوع کی حوالے سے آتا ہے اے عمر وہ دن کیسا دن ہوگا جب تُو مرے گا تیرے گھر والے تجھے قبر میں ڈال کے آئیں گے تو پھر تیرے اس ڈھائی فٹ کے گڑے کے اندر تھوڑے سے اس مقام کے اندر یہ میں لفظ نہیں ہے عدیس کے مفہوم ارز کر رہا ہوں تیری اس قبر کی اندر عطاقَ مَلَقَانِ اَسْوَدَانِ تیرے پاس آئیں گے دو فرشتے کالے سیاہ رنگوں والے نیلی عزروکانے نیلی آنکھوں والے لمبے لمبے بالوں والے اور اپنے دانکوں سے زمین کو چیر کے آنے والے وہ تیرے پاس آئیں گے تجھے جھڑک کے بٹھائیں گے پھر تجھ سے سوال کریں گے مَا ربوں کا مَا دینوں کا مَا قُنْتَ تَقُولَ فِي حَادَ الرَّجُلُ اس وقت تیرا کیا بنے گا حضرت عمر اگر چاہتے تو کچھ اور بھی پوچھتے لیکن انہیں ایک ہی سوال پوچھا یا رسول اللہ وَعَنَا مَا عَلَيْا آقا کیا عمر اس وقت بھی اسی رشتے کی سلک سے جڑا ہوگا جو آج ہے کیا عمر کا اور آپ کا یہ رشتہ ادھر بھی سلامت ہوگا حضور کیا ہماری یہ محبتیں سلامت رہیں گی چونکہ تو میرے نبی نے فرمان نام عمر ہاں عرض کی حضور پھر چھوڑ دیجئے جب آئیں گے نا میرے پاس سوال کرنے کے لیے تو اِذَن اُخْحَاسِ مُحْمَا میں ان سے لڑائی کرلوں گا میری ان سے لڑائی دیکھئے گا میری ان سے زکر ہو جائے گی میری ان سے جنگ ہو جائے گی ارے بابا یہ بات کوئی عام ملنگ نہیں کر رہا میرے مصطفیٰ کے دربار کا پلا ہوا عمر بن خطاب کر رہا یا رسول اللہ کیا میرا اور آپ کا محبت کا یہ رشتہ جو آج ہے ادھر بھی ہوں گا میرے نبی نے گرنٹی دی ہاں عمر ہم جسے پیار کرنے اس کو کب دور کرتے ہیں حضرت عمر نے عرض کی حضور چھوڑیے پھر میری ان سے لڑائی ہوگی جناب عمر کا انتقال ہو گیا ابھی سال ہو گیا ظاہرِ حضور کے بعد کتنا زمانہ بعد آپ کے بیٹے کو سرکار خواب میں آئے حضرت عبدالعب عمر کو پوچھے آبا جی کیا بھی تھی فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں ہوں بابا جانی وہ کالے کالے فرشتے آئے تھے خواب میں پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے یار اے جناب عدرت فاروق اعظم کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے جناب فاروق نے فرمایا ہاں وہ آئے تھے انہوں نے مجھے بٹھایا تھا مجھ سے سوال بھی کیا تھا انہوں نے سوال کیا تھا مر رب کا تو میں نے الٹا ان سے پوچھ لیا مر رب کما مجھ سے سوال کرنے والو کہ تیرے رب کو نے تم بتا اور تمہارا رب کون ہے میں نے ان سے پوچھ لیا تمہارا رب کون ہے تو فقالہ حضم اللہ کے ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا اور ایک دوسرے سے کہنے لگا اے بندہ کون آگیا بھئی ہم اس سے پوچھ رہی ہاں سے پوچھ رہا ہے فقالہ دوسرے اس کو کہتا ہے وہ جانتا نہیں ہے یہ عمر بن خطاب ہے اللہ کے نبی کا نائب ہے اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے تو دوسرے اس کو کہتا ہے تو پھر اب یہاں ہم کیا کریں وہ کہتا ہے داو اللہ حالی وہ بھئی اس کو یہ سیدھا رہے لے رہے چل چلتے میرا سوال ہے آپ سے جنابِ فیروک کی آسم نے ناز اور نخرہ نہیں کیا حضور جہاد کرتے رہے ہیں بدر لڑی ہے احاد لڑی ہے خندق میں آپ کے ساتھ رہے ہیں نمازیں پڑی ہیں روزے رکھے ہیں حاج کیے ہیں زکاتیں دی ہیں ساری زندگی اسلام کا پینا دیا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے حضور کرنے کی پر نہ نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ کوئی اور عبادت ایک ہی سوال حضور آپ کی لسبت کا رشتہ یوں ہی جڑا رہے گا میرے نبی نے جب گارنٹی دے دی جنابِ عمر نے صبحِ قیامت تک آنے والے رسول کے غلاموں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ کھول دیا ایک عقیدت کا باپ واہ کر دیا کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں اگر تم نے صبحِ قیامت تک ناز کرنا ہے تو اپنی عبادتوں ریاضتوں اپنی داڑیوں اپنے علموں اپنی پگڑیوں پہ نہیں محمد عربی کی نسبت پہ نارے اللہ کا شکر ہے ہم حضور کے غلام ہیں اللہ حکر اب آئیے میں جس ٹاپک کی طرف آپ کو لانے جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے صحابہ کا مزاج یہ تھا وہ نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے تھے ایسے بھی نہیں ہیں اور ایسے نہیں نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے تھے سیدہ زہرہ پاک کون میرے نبی کے دل کا چین میرے نبی کے دل کا ٹکڑا میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا اور کوئی لفظ ہوتے ہیں ہم لگاتے ہیں اور کوئی لفظ وہ ہے جو خود مدینے والے میں چنے ہیں ایک تو یہ نہیں فلانا فلانے کے جگر کا ٹکڑا ہے یہ عام مستعمل لفظ ہوتا ہے کوئی کسی کے پتر کو کہہ دیتا ہے فلانا فلانے کے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن فاطمہ وہ ہستی ہے جس کو میرا نبی خود کرماتے ہیں فاطمہ تو بدعاتو مننی فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھ سا مل کے ذرا بادا نہیں چاہیے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ تو ہے حسین جین و زینب کی ماں فاطمہ کون سیدہ فاطمہ آپ کا نام فاطمہ ہے خود فرماتی ہیں لوگو میرا نام فاطمہ اس لیے گئے ان اللہ غطالہ فطمہ نی و فطمہ ذریعتی و محبت لوگو میرا نام فاطمہ ہے فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی رکاوٹ لانے والی میرا نام فاطمہ اس لیے گئے کہ اللہ نے مجھ سے میری اولاد سے میری اولاد سے پیار کرنے والوں سے جہاں ہم کی آگ کو روک دیا گئے اس لیے میرا نام فاطمہ ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں محبت کا اظہار ذرا انداز کونے چاہیے آواز آنے چاہیے کوئی تجھ سا ہوا کوئی تجھ سا ہوا ہے سیدہ فاطمہ ذریعتی آپ کی کنیت ام الحسنین آپ کی کنیت ام ابیاء ام ابیاء کا مقلب ہے اپنے باپ کی ماں آپ کے اپنے باپ کی ماں یہ بھی کونیت ہے یہ تو ہوتا ہے فلانے کا باپ باپ کی کنیت ہوتی ہے اب الحسنین حسنین کا باپ یا اب الفلان فلان کا باپ یا ابو کا مطلب والا ہو تو پھر ہوتا ہے ابو الخیر خیر والا یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کنیت کیسی ام ابیاء اپنی ماں اپنے باپ کی ماں کیا اپنے باپ کی ماں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ لکھتے ہوئے امام ابن حجر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زارہ پاک بیٹی ہو کر حضور کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے اور ماں اپنے بیٹوں کا خیال رکھتی ہے تو بیٹی ہو کر باپ بیٹے کا خیال رکھتی ہے ایک ایک چیز کا خیال کھانے کا خیال کپڑوں کا خیال ہر ایک چیز کا خیال تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ام ابیاء اور یہ بیٹی نہیں لگتی اپنے باپ کی ماں لگتی ہے اس لیے گنیت ہو گئی کوئی تجھے سا ہوا نہ 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 ایسے نہیں امچہ کہنے کوئی تجھے سا ہوا اے کہاں فاطمہ کوئی تجھے نہ تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو آیا تطہیر اس کا بیاء فاطمہ آیا تطہیر اینما یرید اللہ لیلغب عنکم الرجس اہل البيت ویطنیر کم تطہیر یا آیت مبدت ہو قل قل لا اسحل کم علیہ جنر اللہ مبدت فی القرب جتنی بھی آل محمد کی شان کی آیت ہیں آیت مبدت ہو تو فاطمہ زارہ اس میں بھی نمبر ون اگر آیت تطہیر ہو اس میں بھی سیدہ زارہ موجود ہیں یعنی جن کا پیار امت پہ واجب ہے ان میں بھی سیدہ زارہ ہیں اور جن کی تطہیر پر اللہ کا قرآن گوائی دیر آئے ان میں بھی سیدہ زارہ موجود ہیں کہ اگر کسیدہ بیان کرو تو پتہ نہیں یہ زینوں میں کیوں ٹک ٹک ہو شروع ہو جاتی ہے کہ جب بندہ خود کو کہے کہ میں سرکار گھولڑا کا مرید ہوں میں حضرت خاجہ خاجگان حضرت آلہ حضرت کا چانے والا ان کا مرید ان کا ماننے والا ہوں تو پھر وہاں یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ آل کا ذکر کیا تو صحابہ کھان گئے اور صحابہ کا کیا تو آل کھان گئے اس لیے کہ ہم آل سنت ہیں ہم آل نبی کبھی نوکر ہیں ہم اصحاب نبی کبھی نوکر ہیں اور کمال تو یہ ہے کہ سیدہ زارہ پاکی سب سے زیادہ شان خلفائے راشدین نے بیان کی یار ایسے نہیں دی لے نہیں دی لے نہیں خلفائے راشدین کا نام آئے تو بلندہ واصل زبان اللہ کی صدا نہیں چاہیے خلفائے راشدین نے میرے نبی کی آل کی شان بیان کی ہیں اور سب سے جو مستند سنت کے لیاس سیدہ زارہ پاک کی شان میں جو حدیث ہے اس حدیث کی مرکزی راویہ حضرت بی بی پاک سید عائشہ صدیقہ ہیں اور بولا علی کی شان میں جو سب سے مستند استقر روایات میں سے کچھ صحیح تنین صندوں کے ساتھ حدیث ہیں ان کا مرکزی راویہ حضرت سید عائشہ اکبر تو اگر شان آلہ شان فاطمہ زہرہ بیان کرنا یہ رفض ہے تو پھر سید عائشہ صدیقہ کو کیا کہوگے اگر علی علی کرنا اس سے بندہ دوسری طرف چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو کیا کہوگے حقیقت یہ ہے سید زہرہ کی شان ہو یا مولا علی کی شان ہو ان کی عظمتوں کے قصیدے پڑھنا یہ حقیقت میں غلامی یہ صحابہ کا انداز ہے ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی اونچی آباد سے درہ صدا لگا یہ کوئی تجھے سا آؤ ذرا حضرت سید آئے شسدی کا سے روایت حضرت سید آئے شسدی کا سیمہ میں ترمزین حدیث پاک روایت فرمائیے آپ فرماتی کال اگمار آئے تو اہدن اشنا سمتن ولا حدی بی رسول اللہ من فاطمت فی قیام یا وقعود یا وقانت اداد غلط علی قام علی حو وقبل غا وعجل سغا فی مجلس گی حضرت جیدی سگی دائش صدیق سلام اللہ لیا آپ فرماتی ہیں فرماتی ہو اے میں نے سیرت و صورت میں حضور کے سب سے زیادہ مشابے فاطمہ زہرہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا ہے اگر سیرت دیکھنی یو نبی کی تو فاطمہ اگر صورت دیکھنی یو نبی کی تو فاطمہ سیرت و صورت میں زمتن گفتگو میں ایسے نے گلندہ بات سے آ ان ان کا کھانا اس لیے تو سہیم چشتی کی رو در پی وہ کہتا ہے کہ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جنا پہ ظاہرہ آئے ہائی ذرا سبحان اللہ کی آگا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ نبی کنقشہ جنا پہ ظاہرہ نبی کنقشہ کرم کا مخزن کرم کا مخزن سخا کا مرکد عطا سراب جنا پہ ظاہرہ نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کنقشہ جنا پہ ظاہرہ سیدہ فاطمہ ظاہرہ آپ فرماتی ہیں لوگو ازاد خلط علیہ گئے جب کبھی بھی فاطمہ ظاہرہ حضور کی محط شریف لاتی بے شک وہ بیٹی تھی حضور باپ تھے لیکن قام آئے لے گا حضور نے کبھی بیٹے بیٹے ان کا استقبال نہیں فرمایا حضور ان کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے جتنی سونی گلے اتنی زور نہ سبحان لدی امازان چاہی دیئے حضور فاطمہ ظاہرہ کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے فقط پل آگا حضور ان کا ماتھا چونتے واجلس آگا فی مجلس گی حضور اپنے بیٹھنے والی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی بلندہ بات سے کوئی تجھے سا ہوا ہے تیری آمد پہ اٹھے کہ کہے مرحبا تیری آمد پہ اٹھے کہ کہے مرحبا خود محمد رسول زمان فاطمہ خود محمد رسول زمان فاطمہ اللہ اکبر توجہ فرمائیے اسمت سیدہ کیا ابن اساقر نے صدی سے پاں کو روایت کیا راوی حضرت عمر میں نے پہلے کہا خلفہ راشدین کا لفظ میں لیا اس لیے بی بی پاں کا دکھر کیا بھی تھوڑی دیر بعد میں ان کے بابا کا بیان کرتا بیان آپ کے سامنے ان کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ان فاطمہ وعلی و الحسن و الحسین فی خدیرت القدس فی قبط بید سقف عرش الرحمن پیار سے سبحان اللہ کی آب سبحان اللہ کی آب اللہ اکبر توجہ فرمان حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی آب فرماتے لوگو علی فاطمہ حسن حسین علی فاطمہ حسن پیار سے علی فاطمہ حسن حسین ان کی مجھ سے کیا شانے پوچھتے ہو ان کی شانے گے کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش سے بالکل نیچے سپید قبے میں سپید قبے میں حضیرت القدس کی اندر یہ چار ہوں گے پانچ میں ان کے ساتھ خود بدینے کے سلطان ہوں گے ان کا مقام کیا ہے حضیرت القدس ایک مقام ہے اس کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے علی فاطمہ حسن ایسے نہیں ہنچا ہنچا ہر پیاس ہی کے نام ماندے علی فاطمہ حسن یہ کون بے دموارسی کی روح اس لئے تو تڑپ گئی تھی کہ بے دم یہ گی تو پانچ ہے مقصود کائنا بے دم یہ گی تو پانچ ہے مقصود آتھ چک کہ ذرا اشارہ کر کہ وہ بے دم یہ گی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر نساء حسین حسن مصطفی علی خیر نساء حسین حسن آواز پوری ہے شہر پورا کرنا ہے نساء حسین حسن حسن مصطفی علی ان کی ان کی عصمت کیا ہیں شاد رکھ لوگوں یہ جو پنج تن پاک ہیں یہ مقصود کائنات نبی مقصود کائنات فاطمہ مقصود کائنات حسن مقصود کائنات حسین مقصود کائنات علی کوئی حسن ہوتی ہیں جو آج ساتھی طور پہ سامنے آج جیسے ہمارے پاکستان میں اکثر سیاسی ہو جیسے بہت سر ممنات ہو جاتے دو سال پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی کرمنل ہوتا ہے کاتل ہوتا دو سال بعد پتہ چلتا ہے بہت بڑا گورنر بن گیا کئی دور پتہ چلتے فلانا صدر مان گیا مجھے نام میں سیاسی آپ کو پتہ مزاج نہیں تو بابا یہ پاکستان کا مزاج دنیا کا مزاج لوگ حادثاتی طور پر مارز وجود میں آتے ہیں ان کو عزدے مل جاتی ہیں ان کو عوضے مل جاتے ہیں پر فاطمہ حسین حسن مرتضی مرتضی مصطفیٰ یہ جو پانجت پاک ہیں یہ حادثاتی حسنیاں نہیں ہیں یہ مقصود کائنات ہیں یہ کون نے بولی مقصود کائنات ہیں امام تبرانی ادیگر بہت سار ایک معتصین اکرام نے لکھا اس کو کئی ایک معتصین اکرام نے اس کو جناب اپنا اسمہ اور رجال کو سامنے رکھتے مقرم رحمت کونین نے فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا میں جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ محمد رسول اللہ حضور قرماتے میں نے جنت کے مین دروازے پہ لکھا دیکھا محمد اللہ کے رسول علی خدا کا یار ہے حسن حسین خدا کے چنے ہوئے اور فاطمہ خدا کی خاص بندیہ ہے اور ایک اور روایت ہے جس کو دوسرے بزرگوں نے روایت کیا کہ حضور فرماتے میں نے پوچھا جبریل سے جبریل یہ کم سے لکھا ہوئے میرے ایک جملہ جملہ ذرا ذہن میں رکھنا یہاں پر ہر طرح سے اپنا اپنا مفاد نکالا جاتے تو تو یار لوگوں کی طرف سے کان کھڑے ہوئے اگر نبی کو پتا ہوتا تو نبی جبریل سے کیوں پوچھتا کہ کم سے لکھا ہے میں نے کہ اگر نبی نہ پوچھتا تو تجھے اور مجھے پتا کیسے چلتا تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے جیسے ایک استاد جا کے شگر سے پوچھتا دو جمہ دو کتنے ہوتے پانچ چار تین جمہ دو پانچ استاد کو نہیں بتا یہ تین دو کیا ہوتے حضرت اس نے کیوں پوچھا اس کو بتانا ہوتا ہے یا کسی کو سکھانا ہوتا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤ جب آپ نماز کے لئے جا رہے ہوتے جاتے ہو آپ ایسے کرتے کہتے نماز the time ہو گیا وہ جو بیٹھے ان کے پاس کڑی نہیں ہے کڑی ان کے پاس بھی ہے لیکن آپ گھڑی پہ time دیکھ جب کہتے ہوتے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کا مطلب ان کو متنبع کرنا ہوتا ہے کہ time ہو گئے چلو نماز پڑے آپ ان کو کہنا نہیں چاہتے اٹھو نماز پڑو آپ یہ کہتے نماز کا time ہو گیا تو سن میرے مصطفیٰ نے سیدہ میرے مصطفیٰ نے سیدہ کے بابا نے جناب جبریل سے پوچھا جبریل یہ کب سے لکھا پتہ میرے مدینہ والے کو تھا پر پوچھائی اس لئے جبریل دے گا جواب کیا مت تک آنے والوں کو پتہ لگ جائے گا عرض کی یا رسول اللہ رب نے جب سے جنت کو بنایا یہ گیٹ بنائے اس پہ آپ کا علی کا فاطمہ کا حسن کا حسین کا نام لکھ دیا گیا اور یاد رکھو آج اگر کسی مسجد کے محراب میں یا مسجد کے دیواروں پہ اگر آل محمد کے نام لکھے جائیں تو کئی قسم کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کیسے لکھا ارے یہ جنتیوں کی مسجد ہے یہ جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے ناموں سے اپنی نصبت چھوڑنا چاہتے مقصود تے کائنا خیر نساء حسین حسن مصطفی علی جسوئے لاؤنا سر بلا کے رمضان خیر نساء حسین حسن مصطفی علی علی کا پیار ایک دن عذر تبو دردہ رضی اللہ نعضور کی خدمت میں یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں جس کو جنت کی زمانت سمجھوں اور کمال کی بات یہ کہ سنت کے اس کے وہ راوی ہیں جو سہا ستہ کے راوی ہیں امام نے شاہی نے اور بہت سار ایسا لفظ میں وہ توٹ کا ایسا کوئی ہیلا ایسا کوئی بانا ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ ابو دردہ اس کو اپنی جنت کی زمانت اور دلیل سمجھے کامیابی کی علامت سمجھے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائی ایک ہاں میں ایک نام فرمایا ابو دردہ خدا کو ہے اے مزین اللہ اب فقیر تقریر کر رہے ایک بار اور گچ کے لان نعرہ ہے ہیدری بھائی آل زارہ اور سیدہ زارہ کا نام ان کے نام کی محفل وہاں میرے مولا علی کا نعرہ نہیں لگے اور تقریر فقیر کر رہا ہو اور کمال کی بات یہ کہ آج ذکر سیدہ دھارہ کا اس کا اوپننگ گفتگو سیدہ بھروک آزم کی ہوئی یہ بھی ایک اللہ اور یہ بھی یاد رکھ آل محمد اور اصحاب محمد کا اپس میں پیار جب ان کا وقت آتا ہے ہم تڑھلے سی ان کی شانے بیان کرتے ہیں آج ارس جو میرے نبی کی بیٹی آج ذکر ان کا اچھا چھپ بتا ہے نا ان کا اور ساتھ ساتھ ان دوسروں کا بھی ذکر ہوگا تو بلند آس نعر آئے شاب ایک دن ایک صاحب نے کہا یہ جو کل ایمان تم علی کو کہتے ہو یہ کوئی اچھا نہیں میں نے کہ یہ لگاتے اس کو لگانے تو پر یہ آگے واقعہ تو پورا پڑ تبری کو پڑ واقعوں کو پڑ جب مولا علی کو رسول اللہ نے چنا میں اختصار سے اس کر رہا ہوں نا آخر آخری پورشن گفتگو اس واقعے کا مولا علی کو میرے نبی نے فرمایا اچھا علی جا عمر بن عبد وہ جو کے ایک ازار بندوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا دلہر اور سندید بلوان اس کے مقابلے میں علی تجھا مولا علی جب چلے تو حضور نے کیا دعا فرمائی تھی آت اٹھا کیا فرمایا تھا یا اللہ میں پورے کے پورے اسلام اور ایمان کو کفر کے مقابلے میں بھیج رہوں تو جب نبی علی کو کل ایمان کہے تو اگر مہر دو کہہ دیں تو زبان دھک دیں ادھر کہہ دیں نعرہ حیدری ماشاء اللہ سبان اللہ تو اس لیے ادھر اندر دل میں پیار آل محمد کا ہو تو زبانوں پر دھڑلے سے ان کے نعرے آتے ہیں کبھی بھی آپ یہ ایک سیاسی جماعت کے بھرکروں کو دوسرے کے نعرے نہیں لگائیں جن کے نعرے لگائیں وہ سمجھ جاؤ یہ انہی کے کارکون ہیں تو ہم علی کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں سمجھ جاؤ ہم شمر والے نہیں ہم علی والے ہیں ہم یزید والے نہیں ہم حسین والے ہیں اور قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ علی کے ہاتھ میں ہوگا یزید کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جنت کے مالے سو مالک حسین کریمے میں یزید نہیں ہیں اس لیے جانا جمتا مجھ تبغض آل محمد نہ رکھڑے ذرا تو پھر ذرا مجھے کہنا ہے کوئی تجھ سا ہوا اے کہاں فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا پیار سے پیار سے بلند آباس کوئی تجھ سا ہوا مجھ نے دیا مسند اب انشاء اللہ کے اندر یہ روایت موجود ہے مسند اب دعود میں موجود ہے میرے مدنی کریم آقا کے پیارے پیارے حضرت مولا علی خود یہ روایت بھیان فرما رہے ہیں امام نیسائی نے ذرا تلفظ کی انداز بدل کی اسی کوئی اسی معنی میں ذکر کی آئے ابن اپنی روایات کے اندر تصانیف کے اندر اپنی اپنی تصانیف کی زینت بنایا حضرت مولا کائنات فرماتے ایک دفعہ میں اپنی خواب گاہ میں سو رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے تو حضرت حسنیہ حسین نے پانی مانگا رسول اللہ خود کھڑے ہوئے حضور خود کھڑے ہوئے ہماری ایک بکری تھی جس کا دودھ منقطع ہو چکا تھا دودھ اس کا نہیں آتا تھا حضور سیدے کون نے اس کی طرف گئے دیکھا حضور نے گھر میں پانی نہیں بکری کی طرف گئے دیکھا وہ بکری گھڑی ہے لیکن وہ دودھ دینے مالی نہیں تھی حضور نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پیرا بکری نے دودھ اتار دیا حضور نے خود ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دعا وہ دودھ دو کر حضرت حسن کے قریب آئے انہیں پلایا اس پر حضرت فاطمہ بولی عرض کی ابا جان آپ دونوں میں سے کیا حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اس کے پانی مانگنے پر خود اٹھے پانی نہیں ملا دودھ بھی لایا میرے نبی نے فرمایا اے نا بے فاطمہ نا نا فاطمہ مجھے صرف اکیلا حسن پیارا نہیں مجھے دونوں پیارے گئے لیکن چونکہ پانی اس نے مانگا اس لیے حضور بولیے فرما انی وعی آقا وحازین وحازر راکدو فی مکان نوا کے دن یوم القیام او فاطمہ میں توں یہ دو شہزادے اور یہ جو سویا ہوا علی ہے ہم پانچوں کے پانچوں قیامت والے دن ایک ہی جنت کے محل میں ہوں گے بلندہ واسطہ سبح حلاللہ کی شدا ہونے کوئی دھجی سا ہوا ہے کہا فاطمہ کوئی اور یاد رکھئے یہاں میرے ایک چملہ اپنے پلے باندھئے حضرت محدث دیل ویرمت اللہ اطالعہ کا وہ پیرا جو آپ نے مدارج النبوہ میں لکھے خدا کم قسم ایک دفعہ سینے کو حلا دیتا دل دھڑکا دیتا اور نا چانے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہوتے دیتا حضرت محدث دیل بھی فرماتے کہ میں تجھے حضور کو رازی کرنے کا آسان طریقہ نہ بتاؤں آئے ہر یار ایسے نہیں یار ایسے نہیں میں تجھے حضور کو رازی کرنے کا آسان طریقہ نہ بتاؤں کون بتا رہے حضرت محدث دیل بھی فرماتے کہ میں تجھے حضور کو رازی کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں اور وہ سب سے آسان طریقہ یہ فاطمہ زہرہ کو رازی کر حضور خود رازی ہو جائے زہرہ سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہے اور سیدہ زہرہ کیسے رازی ہوتی ہے سوال یہ کہ سیدہ زہرہ پاک کیسے رازی ہوتی ہے سیدہ زہرہ پاک فرماتی ہے خدا کی عزت کی قسم جس نے میری ذریت کا خیال رکھا میری اولاد کی عزت کی میری اولاد کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا میں قسم کہا کہتی ہوں قیامت میں اپنے بابا کی موجود کی اس کی شفاہت کروں اس کا مطلب یہ کہ سیدوں کا پیار توجہ ہے نا سادات کا عدد سادات کی محبت یہ فاطمہ زہرہ کی رزا کا ذریعہ اور فاطمہ زہرہ کی رزا یہ مصطفیٰ کریم کی رزا کا ذریعہ ہے اس لیے میرے سیدی آلہ حضرت مجدد دین و ملت اش امام احمد رزا فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالی لے آپ اس لیے فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور حضور کے بعد آلہ بیت اتھار کو لے کے آتے ہیں جب آپ عقائد لکھتے ہیں حضور کے بعد آلہ بیت اتھار کو لے کے آتے جب آپ محلقات کا ذکر کرتے تو نبی کی دشمنی کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ رسول کی آل کی دشمنی اسی طرح خدرناک ہے جس خود مدینے والے اتاجدار کی دشمنی خدرناک ہے تو آ ہم سیدی آل حضرت کے مری اور ان کے چانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ سرطاب قدم تن سلطان زمن پور لب پول دہن پول بطن پول بطن پور میں قربان رضا اس جمن ستان کرم پر زہرا ہے قلی جس میں حسین اور حسین پول تیری نسل پاک میں ہے بچ مجا ایسے آپ کو بتے کہ میرا مزاج یہ جوڑ جوڑ کہ بہت میٹریل میرے پاس موجود ہے کہ میں لگتار روایات پڑھنے کا قائل ہوں اور آج دل کر رہے کہ تھوڑا آج محبت کا یہ رنگ ہو جائے نا تیری نسل پاک میں ہے بچ بچ نور کا تو ہے نی نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا جناب حضرت عسیمہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مدینہ والے تاجدار سے حضور کے یارا نے وفا نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ایو اہل بیت کا احب علیہ کا اے مدینہ کے سلطان آپ کو اپنی عالمے سے سب سے زیادہ پیارہ کون لگتا ہے تو میرے نبی نے فرما اہب علیہ فاطمہ مجھ سے سوال کرنے والو مجھے سارے ہی پیارے لگتے علی بھی پیار آئے حسن بھی پیار آئے حسین بھی پیار آئے زینب بھی پیاری اکیل بھی پیارے جعفر بھی پیارے سارے مجھے پیارے ہیں لیکن ان سارے پیاروں میں سے مجھے فاطمہ زیادہ پیاری ہے حضرت آئیشہ صدیقہ سلام اللہ لیا کسیرن 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 اور امبی بی پاک سیدہ آئیشہ کے اولاد ہم ان کے بچے ہیں قرآن انہیں انہیں اماری ماں قرار دیا اے اولاد ماں کا احترام کرتی ہے ماں کی دوئین و انسلٹ نہیں کرتی ہے اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ زارہ نے ساری زندگی سیدہ آئیشہ کا احترام کیا حضرت علی نے ساری زندگی حضرت آئیشہ کو آئیشہ کہکے نہیں آنا کہ عمر میں تھوڑی ہیں آئیشہ کہکے نہیں بلائیا بلکہ ہمیشہ امی جی کہکے بلائیا ہے یار یہ اتنی بڑی بہت میں نے کہیے اور آپ آئے ساری زندگی امی جی کہکے بلائیا ہے اللہ کا شکر ہے لوگو ہمارے دل میں ماں کا بھی عدب ہے حضور کے صاحبہ کی بھی غلامی ہے صدرت آئیشہ صدیقہ سیدی سے پاک مرویے آپ فرماتی ہیں انہوں نے جو دیکھا جو سمجھا جو پرکھا وہ بیان فرما دیا فرما دیئے لوگو مجھ سے اگر پوچھو مار ہے تو راجولن انہی بڑی گل اور کمال کی بات آپ کو بتاؤ یہ دی سند میں ٹن ہنڈر پرسنٹ فٹ میں نے لفظ کیا بول تنہ ٹن ہنڈر پرسنٹ فٹ اے بی بی پاک اے امی جی جیدے ماں واندے پتر او پھلند وال نل کے دو اے امی پاک اے امی جی میں اتھے کل کر کے اگر ٹور میں وہاں میرے سجن میرے نبی مکرم نے فرما یا لوگو میں جدر رشتہ کروں میں جدر رشتہ دوں میں جدر رشتہ کروں لوں شاد رکھو میں مرضی نہیں کرتا یا رسول اللہ ہرے جگہ آپ اپنی مرضی فرماتے ہیں آپ کی مرضی خدا کی شریعت بنگ دی حضور یہ رشتے دینے لینے میں مرضی کیوں نہیں فرماتے فرمایا میں رشتے دینے لینے میں اللہ کی مرضی رکھی ہوئی یہ وہ بھی خدا کر امام ابن اصا حضرت من علی حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا میرے نبی نے فرمایا لوگو میں جسے رشتہ دوں مرضی سے نہیں خدا کے جناؤ پہ دیتا ہوں میں جدر سے رشتہ کروں اور آپ کو پتہ سونا کوئی شریف باب اپنے بیٹے لیے رب نے جن عورتوں کا رشتہ فسند فرمایا وہ کتنی شان والی عفت عصمت عفت طہارت والی ہوں گی ان کی اصل میں کہا کہا ہوں گی اسی لیے تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نہ کہ تو ہے فاطمہ وہ ہے در کی ماں یا عشاء تو ہے فاطمہ وہ ہے تر کی ماں یا عشاء دھو کرم کی ہے بن گئی چھا یا عشاء سبحان اللہ کی آواز آیا بی بی پاک سے یہ عشاء صدیقہ آپ فرماتی ہیں مار رہے تو رجولن مار رہے تو رجولن یہ نقرہ تحت نفی رجولن نقرہ مار رہ تو نفی نقرہ تحت نفی یہ نقرہ تحت نفی یہ حسر و قصر کا فائدہ دیتا ہے جس کا مطلب یہ مار رہے تو رجولن نفی نفی کوئی نہیں تھا اور عورتوں میں فاطمہ سے زیادہ پیار اللہ کے نبی کو کسی سے نہیں تھا کوئی تجھے سا جہاں میں کہاں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا اور ایک دن یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ سے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لئے نصیت ہے جو سانے صحبہ زندہ آباد صحبہ کا نعرہ لگا کے آل رسول کا ذکر آئے تو ان کی چہروں پہ شکنیں بڑھ جاتی ہیں اور ماشاءاللہ زاویہ چینج ہو جاتا ہے صورت مبارکہ کا یہ ان کے لئے حضرت فاطمہ تزارہ سے حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں اور فاطمہ مستدر کے حاکم و در صحابہ کے اندر بھی موجود ہے آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ اللہ کی قسم میں نے حضور کے ہاں تجھ سے زیادہ کوئی پیارہ نہیں دیکھا آئے آئے نہیں ایسے نہیں اونچی آواز سے میں نے حضور کو تجھ سے زیادہ کوئی پیارہ نہیں یہ اگلا جملہ انشاءاللہ یہ ناصبیت رافضیت خارجیت کی کلنگ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں فاطمہ حضور کو میں نے دیکھا تجھ سے زیادہ پیارہ کوئی نہیں تھا اور رب کی عزت کی قسم عمر کو بھی دنیا میں حضور کے بعد تجھ سے زیادہ عزت والا اور پیارہ کوئی نہیں تھا یہاں اگر میں علمی انداز سے گفتگو کروں تو میں سوال تو کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے باپ کے بعد تجھ سے زیادہ عمر کو کوئی پیارہ نہیں تو کیا سوال ہو سکتا ہے نا کہ حضرت عبو بکر صدیق کدھر گئے جیسے کئی لوگوں کے سامنے مولا علی کا نعرہ لگاؤ تو وہ کہتے ہیں اب ابو بکر کتھے گیا اے ہمیں صدقے تیری سوچتے پھر جب تو غوث باکتا نعرہ لگیا کرے سنی کسی کے رد میں نعرہ نہیں لگاتا سنی سب کے عدب میں نعرہ لگاتا ہے محبت میں ہم داتا صاحب کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا یہ مقدب نہیں ہم غوث باک کے منکر ہیں یا خاجہ صاحب کے منکر ہیں یا حضرت مہر علی شاہ سرکار کے منکر ہیں ہم ہر ایک کو اپنی احسیت سے پیار کرتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کے بعد قائلات میں مجھے تجھ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے اب ابو بکر کتھے گئے اس کا مطلب ہے ابو بکر اپنی جگہ پیارے ہیں فاطمہ اپنی جگہ پیارے ہیں حضرت ہم سے پوچھنے والو کہ جب علی تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے تو عمر کتھے گئے آپ حسن کے ابو بکر کتھے گئے جناب عثمان کتھے گئے ہمیں مت سکھاؤ ہم نے ملنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے سبق نہیں سکھا ہم نے نبی کے صحابہ کے قدموں سے ان کی بارگاہ سے یہ سب کچھ سکھا ہے یہ کسی مولوی کے پابند نہیں ہے حضور کے صحابہ نے ہمیں انداز سکھایا ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ انی سب سے پیارا تو کسی کا رد نہیں ہوتا صدیب سب سے پیارا کسی کا رد نہیں ہوتا فاطمہ سب سے پیاری یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایسی جیت ہے اپنی اپنی جیگہ پیار ہے تو گھویا حضرت عمر بھی یہ کہہ رہیوں کہ کوئی تجھے صاحبہ ہے کہاں فاطمہ کوئی اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا ہے کہ عدیث ہے گو کہ اس کی سنت اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ میں نے اپنا اپنی آل کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے میں اپنے مسئلے میں اپنی آل کے مسئلے میں میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں خود نہیں کرتا جو بھی کروں میں جملہ پورا کروں گا انشاءاللہ مدھائے گا میں جو بھی کروں خود نہیں کرتا ہاں اونچہ اونچہ خود نہیں کرتا اللہ کرواتا ہے اس کا مطلب ہے فاطمہ کے آگے نبی کھڑا ہوا اللہ نے کروایا حسنین کو کندے پہ اٹھایا اللہ نے کروایا سجدہ لمبا ہوا علی کے آنے پہ رکو لمبا ہوا اللہ نے کروایا کندے پہ اٹھا کے علی سے کعبے کا بودھ اڑوایا اللہ نے کروایا فاطمہ کا استقبال نبی نے کیا اللہ نے کروایا اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھایا اللہ نے کروایا قیامت کے دن بھی جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا تو پھر اسی طرح میرے نبی نے فرمایا اوے لوگو باقی معاملے بھی اللہ کرواتا ہے اور رہ گیا معاملہ علی اور فاطمہ کی شادی اور رشتے کا ان اللہ امرنی ان اوزبج فاطمہ من علی خدا کی قسم جب فاطمہ کے رشتے مانگے لوگوں نے تو میں نے کہہ دیا کہ میں خود کچھ نہیں کروں گا رب کروائے گا رشتہ میں نے پوچھا ربا تو بتا تو نے فاطمہ کے لیے کس کو چنا تو میری پاس جبریل آیا اس نے آ کر مجھے رب کا حکم سنایا کہ میرے معبوب فاطمہ کا رشتہ میں نے علی سے کر دیا ہے یار ان حسنیوں کی شانیں کون سمجھ سکتا ہے جن کے منگڑیاں آسمانوں پہ ہو رہی ہیں پیغام لے کے جبریل آ رہے ہیں ایسے نہیں یار بسم اللہ نام لے کے پیغام لے کے جبریل آ رہے ہیں مولا علی کی شادی ہوئی آ ذرا سن کے ان کی شادی پہ کیا بٹا فرمایا کہ جنت کا جو درخت ہے نا شجرِ طوبہ یہ شجرِ طوبہ اللہ تعالی نے اس دن جنت میں ہوگایا جس دن فاطمہ اور علی کا نکاح ہوا ہے اور بڑا کمال کا جملہ ہے یہ علماء موجود ہیں شجرِ طوبہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو ایک درخت ہے اور ہر جنت کے اندر ہر گھر میں اس کی چھاں پہنچے گی ہر گھر میں اس کا سایہ پہنچے گا ہر گھر میں اس کی خوشبو پھیلے گی ہر گھر کے انگن میں اس کا پھل گرے گا ابج ہوئے حضرتِ علی وقید والجوائر میں امام شارانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس گھر کی جڑے کہا ہوں گی ہاں جی کہا ہوں گی فرماتے ہیں اس قیامت والے دن وہ جو سارے جنت میں پھل تقسیم کرے گا جو وہ شجرِ طوبہ اس کی جڑے فاطمہ زارہ کے گھر میں ہوں گی آئے آئے اچھا یہ شجرِ طوبہ اگایا کا فرمائے فاطمہ زارہ کی شادی پہ اللہ تعالی نے اس کی خوشی میں اگایا اور قیامت والے دن توجہ ہے قیامت والے دن میدانِ میشر میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو حضرتِ جفریلِ امی اس درخت کو ہلائیں گے اس کے پتے گریں گے آج دنیا میں جو بھی محبیہ لبیت پیدا ہوتا ہے اللہ اس شجر کے پتے کے اوپر اس کا نام لکھ دیتا ہے اور قیامت والے دن وہ درخت کو ہلایا جائے گا پتے گریں گے وہی پتے نام آیا مال بن کے آلِ محمد کے غلاموں کے ہاتھ میں آئیں گے جن کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے سبحان اللہ اور کسی کی شادی پہ لڈو بٹھتے ہیں کسی کی شادی پہ کھانے پکتے بٹھتے ہیں کسی کی شادی پہ چھوارے بٹھتے ہیں وَا زَهْرَا وَا عَلِي تمہاری شادی پہ اللہ تعالی نے جہنم سے آزادی کے ٹکڑ بانتے ہیں اور ایک اور شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا میں کوکف صاحب کی جو نظر کرتا ہوں عدرت میں نے ایک شیر پتہ نہیں یہ شیر کس کہہ پر اس نے ایسا تڑکایا میں نے یہ بھی وسیعت کی ہوئی ہے کہ میری قبر کی اوپر تختی پہ یہ شیر لکھنا کہ حضور شافعہ محشر علی کہیں کہ یہ شخص یعنی قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی کے دربار ہو حضرت علی پاس کھڑے اُدھر میری آدری ہو حضور شافعہ محشر حضور کے دربار میں علی پکڑ کے کہیں یا رسول اللہ یہ شخص بنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے اس شیر کی میں کس نے مجھے ہلا کے رکھا پتہ نہیں کتنی شامعہ میں اس شیر کو سوچتا رہا کہاں کہاں اس کے مزے اور لذتیں لہتے رہے حضور شافعہ محشر علی کہیں کہ یہ شخص بنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے اللہ کرے قیامت والے دن اور قبر حشر میں اللہ ہمارا سلسلہ سجدوں کے ساتھ رکھ دے ہمیں تو یہ تڑپ ہے جس کو نہیں سمجھ آئی اس کو رینے دے وہ امین نہ کرے وہ اپنی ہمیں دعا کر دے یا اللہ میرے جنادے پہ میرا سیاسی لیڈر بلا ہاں جس طرح آج کوئی لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے ہیں اور ممتاز قادری سے بے وفائی کرتے ہیں تو ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے میرے تو ہم اس استاد کے شاکر اور مریدیں جنہوں نے فرمایا ہوئے بیٹا دشمن کے ساتھ ہی محزبانہ گفتگو کرو ہم تو محزب اندہجے میں ایک کہتے ہیں بھائی جگڑے کی بات نہیں تو دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں تجھے اگر ممتاز قادری کے قاتل بسند ہے تو تو کہہ دے یا اللہ میرا خاتمہ ممتاز قادری کے قاتلوں کے ساتھ سلمان تصیروں کے ساتھ ہو ہم دعا کریں گے یا اللہ قیامت والے دن ہمیں ممتاز قادری کے زمرے میں اٹھا امت ہے تو تو بھی دعا کر امت ہماری یہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اب امت اپنی امت کی بات ہے تو اپنی دعا پہ اس بات پہ آمین کہے میں اس بات پہ آمین کہتا ہوں ایک دفعہ ایک صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ ایک بدمزاجی رمضان شریف کا مہینہ ہے اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ کوئی دلوں میں کوئی چیز آ جائے لیکن بات سمجھانا میرے لیے ضروری ہے ایک صاحب وہ وقالت فرما رہے تھے سمجھ رہے ہو وہ وقالت کر رہے تھے گستاخوں کی ایسے میں نے کہا یارہ ایک کام کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تیرا خاتمہ اس کے ساتھ ہو تو آمین کہہ دے کہا نا جی نہیں میں کیوں اچھل پڑا میں نے کہا تیرا دل بھی کہتے ہیں نا ممتاز قادری حق پہ ہے اندر سے تو بھی مانتا ہے کہ غازی ممتاز قادری حق پہ ہے الحمدللہ ممتاز قادری کے جنازے نے پوری دنیا کے سیکولر اور لا دینوں کی بولتی بند کر کے رکھ دی دہشتگردوں کے جنازے اس دھوم سے نہیں نکلا کرتے یہ دھومیں اللہ عاشقوں کے جنازوں کو عطا فرماتا ہے تو پھر ہمیں بھی کہنے نہ ہر زبان پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے عاشقوں کی بس میں ممتاز تو ممتاز ہے یا رسول اللہ ہا تیرے چاہنے والوں کی خیر اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ذکر بھی بھی پاک تو رہے ہیں نہ ممتاز قادری کہا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ شہدت سے کچھ قائم قبل ممتاز قادری صاحب نے سلام پڑھا تھا نہ کرولا کے شاہ سواروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام یہ اس لئے آج جہاں ان کا ذکر ہو رہے وہاں غازی صاحب کبھی ذکر ہو رہے تو آج چکہ ہی اسٹہار پہ لکھا ہے نا یہ سالے سواب ان کا بھی ہے اور میرے بھائی اسلم صاحب کے رشتدار اور بات ایک اور میں آپ سے ارز کر دوں ایک دفعہ ایک بندہ نہ نام بھی اس کا موجود ہے ابنہ ساکر وغیرہ نے لکھا ہے امام زیر طرف دین کی خدمت میں آیا مڑے ایک کہیں لوگ کا نکال لوں دینا اپنے ہی نفع کی اچھا ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کی شاہ جی وہ کہتا ہے کہ اس ہی مانو ہی پیار کر دینا دے اپنے ماستے جدو فوت ہوں دینا اس ہی کہن دینا بس میری یہ دوامہ دا سلسلہ ملکہ گئے بات نہیں سمجھ آئی یہ انسان سلفش ہے یہ انسان فطری طور پہ نا یہ عشق کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے تو ہم لالچی ہیں توجہ رکھنی ہے سب نے تو ایک بندہ آیا ہے امام زین العبدین کی خدمت میں اوہ حضرت جنت آپ آئے نا تھوڑے جوش میں آپ نے افرمایا چھوڑ جنت کو جنت کے لیے زین العبدین کا نام ہی کافی ہے یہ زین العبدین کون ہے اللہ اکبر اس بات پہ علماء نے کئی بزرگوں کا اتفاق ہے کہ تمام تابعین میں سے سب سے افضل ہزتی امام زین العبدین کی امام حسین کے بیٹے ہیں تابعی ہیں اللہ اکبر جن کی عظمتوں کی بشارتیں اللہ کے نبی نے ان کی ولادت سے قبل اپنے زمانے میں عطا فرما دی تھی وہ امام زین العبدین آپ فرماتے ہیں اور چھوڑ جنت کی باتوں کو جنت کے لیے زین العبدین کا نام ہی کافی ہے یہ جنتیں چلکے ہیں اور بھائی جنت حسین کیے جنت حسین کے بھائی حسن کیے جنت علی کیے جنت حاطمہ کیے جنت نبی کیے ان سے پیار کرلو ٹھیکا پکا ہی ہے ان سے محبت کرلو معاملہ پکا ہے تو پھر مجھے درہا پھر واپس پلٹ کے آنا ہے میں نے کہنا ہے کوئی تجھے سا ہوا نا 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 اونچہ بولا ہے کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا سیدہ دارہ پاک کی شادی ہوئی مولا علی سے سیدہ دارہ پاک کی شادی ہوئی مولا علی سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کی بیٹی یہ رخصتی قرائے کے گھر میں ہوئی ہے آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادییں کرواتے ہیں کوٹھی شوٹھی تھی کہ تو ہمیں ہوئے چرسی شرابی لچال بھنگا پر کوٹھی ہوئے نا میرے نبی نے فرما جب بیٹی کا نکاح کرواؤ تو سب سے پہلے مرد کی سیرت دیکھو اور لڑکے کی شادی کرواؤ تو لڑکی کی سب سے پہلے سیرت اس کا دین دیکھو پھر اس کا صورت اس کا دولت اور باقی معملات خندان بعد میں دیکھو آج جب ہم پیسے کے پیچھے جلتے ہیں تو جب پھر بیٹے بیٹی کا نبا نہیں ہو تو پھر اسی آنے ہائے ربا کوئی لاکھ روپیہ لے لے وے کارویچ پنجا دن نا سکون دے دے وے ہاں تو نے سکون کی بنیاد ہی توڑی تو نے خدا رسول کی نسبتوں کی خیابی رکھا اور میں یہ آپ کو ایک دعوت دینا چاہ رہا ہوں اولاد سب کیے میرے بھی بچے ہیں اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن میرا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بیٹوں کو عالم دین بناوں گا اس کی وجہ کیا ہے وہ عالم بنیں گے ان کو میرا حق بھی پتا ہوگا خدا کا حق بھی پتا ہوگا میں نے کئی جگہ لوگوں کو روتے دیکھا کئی باپوں کو کیس کرتے دیکھا دالتوں میں رولتے دیکھا کسی کا پتر کرنل کسی کا پتر برگیڈیر کسی کا ڈاکٹر کسی کا ایم بی بی ایس کسی کا کیا کسی کا انجینئر میں آپ کو چیلنگ کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں مولمیوں پر ویسے حل طرح کہ جنابہ ان کے خلاف آپ پروپیگنڈا ہوتا ہے آج تک کوئی کسی بھی مسئلہ کا ایک عالم آپ نے دیکھا ہے جس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ اس نے اپنی ماں کو ڈنڈے سے مارا یا باپ کو مارا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے ماں باپ اس کو ماں باپ کا عدب سکھا دیتا ہے اس لیے اولاد کو آپ ضرور پڑھائیں انگریزیاں پڑھائیں ان کو اچھے سکولوں میں پڑھائیں کالجوں میں پڑھائیں ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں ہم جائل نہیں ہیں ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں اچھے اچھے سکولوں میں کالجوں میں آپ پڑھائیں ہم نے اچھے لیول پر پڑھا ہو رہا ہے لیکن ٹارگٹ خدا کا دین رکھیں اس لیے کہ آپ نے اگر اس کو پی ایچ ڈی کروا دینا تو قبر کے اوپر اس کو فرمولے ہی آم پڑھنے آپ کا فائدہ نہیں آئے گا قبر پر اس کو یاسین پڑھے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے جنازے پہ وہ کلمہ پڑھے گا تو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ کبھی میں نے روتے نہیں دیکھے ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی رہا پہ چلایا میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں چلنج ہے مجھے ایک ایسی ماں اور باپ بتاؤ جس نے اپنے پتر کو پدا کر دین سکھایا اور وہ رو رہے ہوں وہ کمائے بے شک پانچ ہزار سات ہزار اور ماں کہتی ہے کمائی دے پتر کٹ کر دے پر میری پین میں کی دسان روز آندھے سب تو پہلے میرے پیرانتیں چم دے کبھی کسی کرنل جرنل کی ماں نے بھی تجھے یہ کہایا کبھی کسی بڑے افسر کی ماں نے بھی تجھے یہ بتایا اللہ کرے ایسا ہو کئی ایسے ہیں اور ہونا چاہیے جن کو جو نصیب ہو گیا جس کے نصیب میں جو اس کا کاروبار ہے وہ کرے لیکن آج دل میں یہ تڑپ پیدا کر لو کہ یار میں اپنی ماں کے پاؤں چوم ہوگا کیونکہ جو ماں کے پاؤں کے ساتھ لگتا ہے اللہ اس کو کبھی زلید نہیں ہونے دیتا ہے اللہ اس چہرے کو کبھی زلک کی گرد سے علود نہیں کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس چہرے کو عباد رکھتا ہے جو چہر اپنی ماں کے پاؤں چومنے کے لیے جھکتا ہے اس لیے میں آپ کو آج کی اس امہ حسنین حسنین کی ماما کے اس نام کے جلسے سے آج اس عظیم عظمت والی ماں کی نسبت کی وجہ سے ماں کی عظمتوں اور شانوں کے والے سے ارس کر رہا ہوں کہ اپنی والد والدان اپنے والدین کی خدمت کریں ان کا عدب کریں تو پھر درہ بات کو ختم کرتے کوئی تجھے سا ہوا سیدہ زارہ پاک آپ کی شادی ہوئی گھر کرائے کا دور مولا علی دور سے مسجد میں آتے سیدہ زارہ پاک بھی دور سے کبھی کبھی اپنے بابا کو ملنے کے لیے آتی اوہ سارہ کوئی شکایت اگ کی ابباجان شکایت کوئی نہیں ہے بس ایک تھوڑی پریشانی ہے کہ ویسے تو روزانہ صبح و شام ہر گڑی ہر نماز پہ آپ کی زیارتیں قربتیں محبتیں آپ کی گفتگو کبھو 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 ملتا تھا حضور اب گھر دورے آنا جانا مسئلہ ہے اللہ اللہ میرے آقا کی بے قراری ہوئی میرے نبی کا ایک سیاں بھی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں اپنا گھر علی کو گفت کرتا ہوں کسی نے پوچھا وہ قرائے پہ دیا ہے مسکرا پڑے فرمایا اے قرائے وہ بھی نبی کی بیٹی سے نو اے فاطمہ نبی کے گھر کے قریب آئیں گی یہ خوش ہوں گی آقا خوش ہوں گے مجھ سے خدا راضی ہو جائے گا سبحان اللہ کی آواز آئے ایک دن حضرت ہے سیدہ زارہ میرے نبی کی خدمت میں بات چیز چلی جیسے باپ بیٹی محبت کی باتیں کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اوہ میری بیٹی بتاں کیسے دن گزر رہے ہیں آپ نے آدھر آئے محبت عرض کی اپنا چاہم ایسے بندے کے ساتھ آپ نے میرا نکاح اور رشتہ کروایا ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے آقا نے یہ سنا میرے مصطفیٰ پہلے محبت کی امدال میں گفتگو فرما رہے تھے میرے نبی کا اچھانک رنگ تغیر میں بدل گیا میرے آقا نے فرمایا اوہ میری بیٹی فاطمہ اموتر دین انہی سب وجتوں کے اقدم امتی سلمن و اکثر ہم علمن و آزم ہم علمن مصند عامد بن عمبل کی روایت ہے حضرت فاطمہ زارہ سے میرے نبی نے فرمایا اوہ میری بیٹی تو علی کو غریب نہ کہہ پیاری اوہ میں نے تیرا رشتہ عام بندے سے نہیں کروایا بلکہ میں نے اس بندے سے تیرا نکاح کروایا ہے جو پہلا مسلمان ہے سب سے بڑا عالم میں اکثر ہم علمن امت میں سب سے بڑا عالم میں و آزم ہم علمن علم و پردوباری میں سب سے بڑا بلندے سیدانِ عرض کیا رسول اللہ آقا جی میں تو یوں ہی مزا کر رگی تھی اللہ کی عزت کی قسم فاطمہ آپ کی پسند پہ راضی خدا کی پسند پہ راضی ہے کوئی تجھ سا ہوا اے کہاں فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا بڑی غنیمت ہے کہ آپ لوگوں نے سیدہ کائنات کی عظمتوں کی کنفرنس کیے برنام بڑے عجیب دورے جو ہیں نا اس سے گدر رہے ہیں جس میں رسول اللہ کی آل کا نام لینے سے بندہ فوراً دیکلئر کر دیے جاتا ہے اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے اور میں بھی کئی دفعہ تھوڑا جذباتی ہو کر یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جو جال دیکھتا ہے نا اگر وہ مشیارہ بھی دیکھ لے تو وہ مشیارہ پکڑ نہیں چھوڑ دے وہ جال کو پتا ہوتا ہے کہ مشیارہ جب تڑپتی ہیں تو ایک ایک رسی پہ کتنا زور پڑتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم دڑالے سے شانعال محمد بیان کرتے ہیں ہمارے خلاف کیا کیا باتیں اور پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور خدا کی قسم ہر تانہ ہر گالی ہر مخالفت رسول کے بچوں کی محبت میں قبول ہے اس لیے آپ سب کو میں سلام عقیدت پریش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اجازت چاہیں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم